اسلام علیکم ایبیوان ای ہوپ کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل کمرات پیلی کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہاں آئے بھی ہوں گے اور جو لوگ یہاں پہ آئے میں ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور جتنا یہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے راستے بہت خطرناک ہیں اور یہ دور بھی بہت ہے اور ہم لوگ کے لئے یہ دور اس لئے بھی زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگ پہلے سواد گئے تھے پھر سواد سے دیر اور پھر دیر سے ہم کمرات پیلی کیونکہ دیر سے ہی اس کا راستہ نکلتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو کالام سے بھی اس کا راستہ نکلتا ہے لیکن ہم چونکہ سواد میں تھے تو سواد سے ہم دیر آئے ہیں اور پھر دیر سے ہم کمرات پہلی آئے ہیں آپ لوگ بولیں گے کہ سوات میں تھے تو کلام سے ہی آ جاتے تو ہم سوات میں تھے لیکن پھر وہاں سے ہم سوات سے منگورہ آئے ہیں اور منگورہ سے ہی ہم نے ایک سیدھا روٹ پکڑا تھا دیر کے لیے یہاں کے راستے بہت زیادہ پتھریلے تھے اور یہاں پہ مقامی لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے وہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان سب راستوں میں یہی کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی ڈرائیف کر سکتے ہیں کیونکہ راستے بہت زیادہ خطرناک اور پتھریلے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ڈرائیف کرنی ہے اچھا یہاں پہ کوئی پراپر ہوتیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سپیسیفک پوائنٹ تھا ہاں جس وقت ہم لوگ آئے تھے تو اس وقت ایک ہوتیل تھا جو انڈر کنسٹرکشن تھا وہ سکتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہو لیکن زیادہ تر یہاں پہ کیمپنگ ہوتی ہے لوگ کیمپے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ کیمپ لیتے ہیں اور اس میں نائٹ سٹے کرتے ہیں ون نائٹ ٹو نائٹ سٹے کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے سٹے نہیں کیا تھا ہم لوگ صبح سے آئے تھے اور شام ہونے تک ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے تو ہمیں نے سوچا کہ سٹے کرنا صحیح نہیں رہے گا یہاں کی لوگ بہت اچھے ہیں بہت کوپریٹیو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بھی بہت کوپریٹ کیا تھا اور جو ہوتل انڈر کنسٹرکشن تھا اس میں یہ ہم لوگوں کو لے کے بھی گئے اور پھر انہوں نے پورا ہمیں وزٹ بھی کروایا تھا بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا یہاں پر لیکن جو لوگ نورڈن ایریاز وغیرہ آئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان سب علاقوں میں اندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں سے اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی نکلنا چاہ رہے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ راستے بھی بہت خطرناک ہیں پتھریلے راستے ہیں بہت سے جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے ہمیں سے گاڑی کو آنا بھی ہے جانا بھی ہے نیچے کھائے بھی ہے دریا بھی ہے جنگل بھی ہے تو بس اسی وجہ سے ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ اندھیرہ ہونے سے پہلے اس علاقے سے نکل جائیں تو اس وجہ سے بچوں کا تو دل نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے جانے کا لیکن پھر بھی ہم لوگ کو جانا تھا مرنائیٹ اسٹے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا اور پھر یہ کہ جب راستے پتھریلے ہوتے ہیں تو جو ایک گھنٹے کا سفر ہوتا ہے وہ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کا سفر بن جاتا ہے کیونکہ ڈرائیو بہت احتیاط سے کرنا پڑتی ہے وہاں پر تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ فشل بن بنے ہوئے ہیں فشنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو میرے بیٹے صحابی ان کو بہت شوق ہے فشنگ کرنے کا اور ہزبن بھی کم نہیں ہے ان سب کاموں میں لیکن ایک بھی مچھلی جو نے نہ پکڑی ہو ایک بھی مچھلی کانٹے میں نہیں آئی کیونکہ پانی کا جو بہاؤ تھا وہ اتنا تیز تھا مچھلی کیا آتی کانٹے میں پھر جب ہم یہاں سے نکلنے لگے تو ہم یہ سوچ کے نکلے تھے کہ جب ہم نیکس ٹائم آئیں گے تو ہم یہاں پہ کینٹنگ بھی کریں گے ون نائٹ ٹو نائٹ جتنا ہو سکتا ہے اتنا سٹے کریں گے یہاں پر اور یہاں جب ہم صبح اٹھیں گے تو صبح کا خوبصورت سا جو ایک نظارہ ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ صبح کے ٹائم یہ بہت خوبصورت دکھتا ہے کیونکہ گاڑی میں ہمارے پاس ویگو تھی تو میں نے سوچا کہ جو مزہ ویگو میں باہر بیٹھ کر نظارے دیکھنے کا ہے وہ اندر بیٹھ کر تو بلکل بھی نہیں تو بس میں اور میرے ہزبن بیٹا اور ہمارے ساتھ جو فیملی تھی ان کا بیٹا وہ سب ہم چاروں پیچھے بیٹھ گئے تھے اور یقین کریں اتنا مزہ رہا تھا اتنی تھنڈی تھنڈی سی ہوای ہمیں لگ رہی تھی اور ہم ویڈیو بنا رہے تھے اور ہر چیز سارے نظارے دیکھنے میں اتنا مزہ رہا تھا یہ گرینڈری ہمیں اتنی پیاری لگ رہی تھی اس وقت باہر بیٹھنے کا جو مزہ تھا وہ اندر بیٹھنے کا جو بلکل بھی نہیں تھا اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ پتہ نہیں ہمیں دوبارہ کب آنا نصیب ہو تو کیوں نہ جو لمحے اور جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیے جائے یقین میری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ